نمسکر دوستو میٹم آفسس میں ناغین آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج میں ایک خاص کہہ سکتے ہو دیشے سے آپ کے سامنے ویڈیو لا رہا ہوں کہ بہت سارے کالز مجھ پہ آ رہے ہیں اور روج مجھ سے باتیں ہو رہی ہیں کہ سر اگلا الٹی کب آئے گا اور سر کئی لوگ کنفیوز ہیں کہ ابھی ہم کیا کریں تو ان سبھی باتوں کے لئے آپ کے سامنے میں آج موجود ہوں دیکھئے کبھی بھی آپ اپنے چیزوں پہ جو آپ نے انبھو لیے ہیں ان پہ بھروسہ مت کھوئیے ابھی آپ کو بھروسہ ہے آپ کو ابھی ضرورت ہے کہ اپنے پر بھروسہ کریں اور جو سمیں آپ کے انکول نہیں ہوا اس سمیں کو اپنے انکول ڈھالیں سمیں کی خاص ادا ہوتی ہے دوستو سمیں بڑے ایکس کہتے ہیں نا کی بڑے انیکسپیکٹڈ طریقے سے آپ کے سامنے چیزوں کو لاتا ہے اور کب آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ کب آپ تیاری کرتے کرتے اگزامز کو نکال چکے ہیں تو یہ سمیں کی خاص ادا ہوتی ہے اور خاص کر جب ہم کسی محنت کو ایسے انجام دیتے ہیں جس میں ایک اچھا وقت لگتا ہے جس وقت کو ہم ایک اچھے طریقے سے محسوس کر پاتے ہیں تو ایک چار لائنز آپ کو بتاؤں گا جو وقت پہ بیزڈ ہیں بہت شاندار ہیں جرح سنیے گا انہیں اور کافی گہری لائن ہے دیکھیں مانا وقت نے وقت پر دھوکا دیا جیسا کہ ابھی آپ سب کے ساتھ ہو رہا ہے مانا وقت نے وقت پر دھوکا دیا پھر بھی پھر بھی وقت نے وقت پر موقع دیا جو آگے آنے والا ہے پھر بھی وقت نے وقت پر موقع دیا اب وقت ہے وقت بدلنے کا اب وقت ہے وقت بدلنے کا now this is the time to work upon وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ وقت پر چلنے کا اور اب وہ time ہے کہ آپ time کے ساتھ چلیں اور بالکل time سے چلیں اگر time کے بعد چلیں گے تو مشکل ہوگی تو اسی لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں کچھ باتیں کرنے کچھ باتیں کرتے ہیں اور کچھ confusion کو ہٹاتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں motivation کا تڑکہ تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ LT کی post کب آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ایسا question ہے جس کا ابھی فیلحال کوئی صحیح answer نہیں دے سکتا صرف ایک hope کر سکتا اور hope ہمیشہ positive رہنی چاہیے پچھلی بار صرف دو سالوں میں آپ کے پاس آئی ہے دو یا تین سالوں میں آپ کے پاس چیزیں آئی ہیں تو اس بار بھی میں آشا کرتا ہوں کہ جلدی post آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل election کے بعد بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پھر کچھ لمبا جائے لیکن جب بھی آئیں گی post آئیں گی ضرور اور اس لئے اس چیچ پہ زیادہ پانڈر اوور نہ کریں کہ یہ post کب آئیں گی تو سب سے پہلے میں آپ کا ایک confusion اٹا دوں کہ اگر آپ یہ سوچنے کہ LTE کی post کب آئیں گی زلدی آئیں گے دیر میں آئیں گی اس question کو آپ اپنے دماغ سے delete کر دیجئے اور اس کی جگہ پہ یہ question fit کیجئے کہ LTE کی post آئیں گی ٹھیک ہے اور ان کے آنے تک ہماری کیا تیاری ہے اس پہ سوچنا شروع کیجئے اب بات آتی ہے سر ہم confuse ہیں آپ کیوں confuse ہیں کیونکہ اب تو آپ اور زیادہ سپشٹ ہو گئے ہیں اب آپ کے confusion کا کیا سوال ہے دیکھئے confuse وہ ہوتا ہے جس نے کوئی انبھو نہیں لیا ہوتا ہے اور اب آپ انبھو لے چکے ہیں اور انبھو لے چکے ہیں تو آپ نے اس process کو جانا ہے اور سمجھا ہے اور اس میں دیکھا ہے کہ آپ کے کمزور point کیا ہے اور جو ہے strong points کیا ہے اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے معرفت بتایا تھا کہ the six mistakes by LT students اس کو ضرور دیکھیں اور اس کے حساب سے آتمسات کریں اور اپنی کمزوریوں اور اس کو آپ نے نوٹ کر لیا ہے چاہے وہ من مستشک میں ہو یا پھر چاہے ڈائیری کے پننوں میں ہو جہاں پر آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں اگر آپ لکھ کے نوٹ کر لیں تو بہت بڑی ہے تو confusion کسی بات کا نہیں ہے آپ بلکل clear ہیں اور آپ اس clarity کو اور clear کیجئے میرے ساتھ اور آپ یہ دیکھئے کہ آپ grammar میں کمزور پڑے آپ literature میں کمزور پڑے آپ pedagogy میں کمزور پڑے یا پھر آپ psychologically اس ید پہ نہیں جیت پائے mentally aware نہیں تھے mentally آپ prepare نہیں تھے یا پھر آپ میں alertness کی کمی تھی یا آپ نے بہت پڑھتے ہوئے اپنے پہ faith خو دیا تھا یا پھر last time آپ نے change کیے ہیں یا پھر آپ اپنے time کو اتنا اچھا manage نہیں کر پائے کہ اس دن بہت زیادہ disturb ہو گئے اور بہت زیادہ puzzled ہو گئے یا کیا تھا یا پھر کچھ exam کے دوران آپ کی ایک خاص mental situation ہو جاتی ہے جس میں آپ نہیں کر پاتے تو جانے کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ایک دم clear ہیں اس سمیں اور confusion کا کوئی سوال نہیں ان clarity جو آپ کے mind میں بنی ہوئی ان چیزوں کو آپ بالکل note down کیجئے تو confusion کا کوئی سوال نہیں ہے آپ اب زیادہ اس پشٹ ہیں بجائے اس کے کہ اگر آپ پہلی بار دے رہے ہوتے کیونکہ آپ اس چیز سے ہوگے گجر چکے ہیں تو پہلا دوسری چیز میں بتاؤں گا کہ confusion چھوڑیے تو lt کب آئے گا اس کو چھوڑیے lt آئے گا اس کو ڈالیے confusion کو ہٹائیے اور جو آپ کے انبھاؤ ہیں ان سے سیکھئے اور ان کو note کیجئے wait آپ انتظار مت کیجئے یہ سب سے ہمارے جو ہے اسے کہتے ہیں کہ ایک اچھے competitive spirit کا نہ ہونا ہم لوگ ہمیشہ انتظار کرتے ہیں کہ ایک exam آئے گا اور جب exam آئے گا تو ہم تیاری کریں گے یا پھر ہم کوئی coaching institute join کریں گے یا پھر کسی کا guidance لیں گے اور تیاری کریں گے دیکھیں ایسا نہیں ہوتا who knows کی exam آئے اور ایک دم اگلے مہنے ہو جائے کون جانتا ہے وقت کی مار کو کوئی نہیں جانتا وہ لوگ سفل ہوتے ہیں جو لوگ وقت کا ایک صحیح موقع کا انتظار نہ کرتے ہوئے اس موقع کے لئے اپنے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ سنا ہوگا جیسے پاولو کوہلو کی بوق ہے alchemist ٹھیک ہے when you desire something strongly you are passionate about something the entire universe conspires to bring it to you پوری دنیا پورا یونیورس آپ کے لئے وہ چیز لاتا ہے جیسے law of attraction بھی کہا جاتا personality development کی دنیا میں تو اگر آپ اس موقع کے لئے اپنے کو لگاتار تیار کر رہے ہیں تو موقع بھی آئے گا اور آپ اچھا اس میں perform بھی کریں گے تو جو لوگ ابھی سے جھوٹیں گے وہ لوگ اس اگزام کے آنے تک اس اس استhiti میں ہوں گے کہ انہیں تھوڑا tidbits sharp کرنے ہوں گے اور اپنے کو groom کرنا ہوگا جو لوگ اس سمیں تیاری کریں گے تو لوگ کس چیز سے گجریں گے پہلے وہ tuning کریں گے پھر وہ tune کرنے کے بعد تھوڑا adjust ہونا شروع کریں گے پھر وہ practice کریں گے اور اگر اسی وقت اتنا موقع نہیں ملا تو وہ پھر کہیں نہ کہیں رک جائیں گے ایک نمبر دو نمبر یا کسی اور چیز کے چلتے یا اگر planning ڈھنکی نہیں ہو پائی تو کیوں اس risk کو لیا جائے کیوں ابھی سے کیا جائے اگر آپ working ہیں تب بھی آپ دو تین گھنٹے روز سمارٹ گول میں بہت شاندار چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو میزر بھی کرتے رہیں کہ آپ کسی چیز کو ایچیو کر رہے ہیں جو ایک ہفتہ آپ نگل گیا دو ہفتہ اس میں آپ نے کچھ ایچیو بھی کیا ہے یا آپ خالی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو کرنا ہے چاہے ٹیسٹ کے مادیم سے کیجئے یا کسی گائیڈ کے مادیم سے کیجئے اپنے کو ٹیسٹ میزر ضرور کرنا اپنی پروگریس کو چوتھی چیز میں آتے ہیں ایکسپرٹ گائیڈنس کسی ایکسپرٹ اگر آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہے تو کسی ایسے گائیڈ یا مینٹور کا سہارا لیجئے جو ایکسپرٹ ہو اس چیز میں اور میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ میرا ہی سہارا لیجئے آپ کے پڑوس میں کوئی ہو سکتا آپ کسی اچھے ویکتی کو جانتے ہو جو جانکار ہوں یا کچھ ایسی سائٹس ہوں یا پھر کوئی ٹائم دیتا ہوں وہ میرے سبسکرائبر ہیں اور میں پورا ٹائم دے کے ان کی چیزوں کو solve کرتا ہوں اور میں جلدی ایک ویڈیو شیئر کرنے والوں آپ سے جس میں ہو سکتا ہے کل ہی شیئر کروں جس میں ایسے لوگوں سے بھی ملاؤں جو سبسکرائبر تھے جنہوں نے میرا کوٹس نہیں خریدا لیکن انہوں نے مجھے تھینکس کا ویڈیو بھیجا ہے کہ آپ کے گائیدنس کی وجہ سے ہم نے یہ ایسا ہوتا ہے کچھ فیملی تو اپنے آپ میں اچھا فیل ہوتا ہے ہماری فیملی ہے جس میں ہم صرف بزنس کی باتیں نہیں کرتے ہم پیسو کی باتیں نہیں کرتے ہم لوگوں کی زندگی میں کچھ چینج لاتے اور یہی سوچ کے میں اپنے انسٹوٹ کا نام بھی میٹم آفس لکھا تھا تو میرا مقصد ہے آپ لوگوں کے دل تک جوڑنا اور میرا مقصد ہے کہ آپ کو guide کرنا تو آپ کبھی بھی اس بات پر مجیزہ کیے گا کہ آپ نے میرا course خریدا یا نہیں آپ say that you speak to anybody in your family اب آتے expert guidance کے بعد اگلی چیز ہمیں کیا دیکھنی ہے دیکھیں اپنے آپ کو groom کریے اور groom میں نے کہا جو آپ کی کمی ہے اس میں تو groom کریں گئی لیکن دو چیز جو پر groom کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے کہ you groom yourself mentally and psychologically mentally means you must be very strong in a very strong mental situation when you appear in the exam it means you must inculcate confidence and faith اور وہ تب آتا ہے جب آپ بار بار اپنے mind کو positive feedback دیتے اپنا اگر آپ hopeless ہونے لگتے تو وہ نہیں آتا تو ہمیشہ یہ کہیے کہ میں کر سکتا ہوں یہ جو word ہے یہ بہت آپ کی mental situation ہے وہ ہی جو attitude ہے وہ ہی آپ من مستش کو command دیتے دیتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی قوٹیشن ہے if you think you can or you cannot in both the situations اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا ہوں تو آپ بالکل absolutely right ہیں کیونکہ آپ mind ویسا ہی کرنے والا ہے تو why not think that I can تو پہلے تو mentally اپنے آپ کو strong بنانا شروع کیجئے be positive psychologically اور mentally groom کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ exam like situation پہ میں کبھی ٹوٹو نہیں اور اس کے لئے کرنی ہوتی practice اور practice کے لئے exam like situation خود بھی بنانی ہوتی ہم نے اپنے students کو اپنے جو app میں live test دے کے negative marking کے ساتھ time bound کروایا تھا جس سے وہ روز روز test کرتے تھے اور کرتے کرتے انہیں اپنے کو دیرے دیرے ان کی negativity گھٹنے لگی اور زیادہ strong ہونے لگے اور ان کو ایسا لگا exam میں جیسے کہ رجنی نے بتایا کہ ہم ایسا لگنے لگا کہ ہم سر کے ساتھ کوئی test دے رہے exam دے ہی نہیں رہے تو جہاں اتنی ease آجاتی ہے exam میں اتنا صاف ہو جاتا ہے سب کچھ اتنا smooth going ہو جاتا ہے تو آپ کو mentally اور psychologically آپ سمجھ لیجئے آپ نے آپ کو groom کر لیا ہے اس کے لئے ہم vipashna meditation کا بھی سہارا لیتے اور وہ بھی سب چیزیں جو practice کرنی چیز اور ہم کروائیں گے اب آتے ہم ان سب چیزوں کے لئے کیا کریں تو میرے پاس بہت سارے میسیج آگئے بہت سارے فون تو آج میں ایک خاص مقصد سے بھی آیا ہوں کہ lt کا جو course ہے میرے وہ on line وہ پہلے میرا ارادہ تھا آرٹ تاریخ سے لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہم لوگ تھوڑا اور وقت چاہتے تو میں most probably میں آپ کو دو ڈیٹ بتا رہا ہوں دو ڈیٹ بالکل final ڈیٹ ہیں 12 اور 15 تو 12 یا 15 فروری سے ہمارے وہاں lt کا نابیت شروع ہو رہا ہے اور مجھے کہتے وے خوشی ہو رہی ہے کہ لگا تار میسج مجھے آ رہے ہیں اور اسی لئے میں بیچ شروع کر رہا ہوں اور یہ بیچ جو شروع ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو صرف یہ کرنا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ابھی آپ نیچے description میں دیکھے گا یو ٹیوب کے description میں آپ کو ایک link دکھے گا جس میں ملے گا آپ کو ایک link اور اس group کو آپ join کیجئے وہ telegram کا group ہے اور وہ ہے ناغندرہ z lt course اور اس group کا link ملے گا اس link کو آپ join کیجئے اور وہ میں ساری information آپ سے share کرتا رہوں گا اور وہ ہم آپ سے ساری detail دیں گے اور پندرہ 12 کو ہم پہلا وہ رکھ رہے ہیں slot اگر 12 تک ہمارے لگے گا کہ ہمارے پاس جتنے student آنے تھے جن کے message آئے اور جو سب آ چکے ہیں تو صحیح ہیں نہیں تو 15 کو اپنا نام بولیے اس میں نام لکھئے گا اور lt جس کے لئے interested ہیں کیونکہ آپ نے group join کیا تو آپ interested ہیں اس کے بعد میں وہاں ساری چیزیں share کروں گا ایک چیز یہ دوسرا کچھ لوگوں کے پاس live class میں بیٹھنے کا موقع نہیں ہوتا وہ working ہیں یا پھر ان کی گھر بھی وہاں تیار ملے گا جس میں لگ بگ 280 سے زیادہ ویڈیو ہیں جو live class کی ہیں اور جس میں ہم gadget کا استعمال کرتے ہیں اور بڑیہ handwriting میں پورے notes بناتے ہیں بولتے ہیں اور سمجھاتے ہیں ساتھ میں PDF اور ساتھ میں 4000 سے 5000 MCQ اور ساتھ میں ہمارے جو learning app ہے اس پہ وہی اپنے کو groom کرنے کے لئے جو ہم regular test لیتے ہیں اس پہ بیٹھنے کا موقع ملے گا اور saturday یا sunday کو live class ملے گی جو آپ کے confusion ہوں گے on demand class بھی ہم کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ سارا course اس سے بہت کم داموہ ملے جو live class میں ہم لے رہے تو یہ دونوں course میں اب لوگ کہیں کہ کچھ difference ہوگا difference دونوں میں zero ہوگا zero percent کوئی difference نہیں بس ایک ہی difference ہوگا کہ ایک course میں میں آپ کے ساتھ 5 دن مخاطب ہوں گا اور ایک دن test ہوں گا ہفتے میں اور دوسرے course میں میں صرف آپ کے ساتھ ایک دن ہوں گا live اور باقی سارے matter وہ ہی ہوگا جو وہاں ملے گا باقی سارے privileges وہ ہوں گے صرف میں نہیں ہوں سامنے اور دوسرا اس course کا فائدہ یہ ہے کہ کورا course آپ کو اکھٹا مل جائے گا syllabus کے حساب سے folder wise پورا course ہوگا اور وہ جو course آپ کو ملے گا وہ 6 مہنے کے لئے ملے گا اور 6 مہنے کے بعد بھی اگر کسی کی special request ہوگی تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے تو ایک دو مہنے اور extend کر دیتے تو اس لیے آپ آرام سے اس گروپ کو join کیجئے باقی link میں باقی ڈیٹیل میں وہ شیئر کروں گا اور اسی لئے میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ کو صرف آگے بڑھنے کا وہ حوصلہ رکھنا ہے اور جس طریقے سے وقت سے آپ نے جتنا کچھ ایبزورب کیا چھینہ ہے باقی سب چھین لینا ہے اور آگے وقت نے آپ کو ایک موقع دینا ہے اور اسی موقع کو اڈا لینا ہے بس وہ ہے وہ ہے spirit اور اس spirit کو بنائی رکھئے اور اس کے لئے آپ on the spot کام نہیں کر سکتے on 11th hour نہیں کام کر سکتے at the nick of the time کام نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو جھٹنا ہوگا آج ہی میٹم موسیس میں آپ کو چینج فیل ہوگا جتنے لوگوں نے یہاں پڑا ہے ہماری سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم نے اکدم زمینی ستر کے بچے کو بھی اٹھایا ہے جو لوگ پڑھنے بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت کم کام کرنا ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک زمینی ستر کے بچے کو اٹھائیں اور اٹھا کے یہاں تک پہنچ دیں تو اس کا مجھا کچھ اور ہی ہوتا ہے تو میں کسی چیز کا شریعہ نہیں لینا چاہتا میں بس چاہتا ہوں کہ آپ کے سفر چلتا رہے میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں میں آپ سے سیکھتا رہوں اور آپ میرے ساتھ اگر انجوائے کرتے ہیں تو آپ کا بہت سواغت ہے تو آپ کو invite دیتا ہوں کہ ناغندراز میٹام آفسس کے ایلٹی کورس میں جڑیے اور دونوں میں سے کوئی بھی کورس لیجیے دوسرے کورس کا جو ناغندراز ایپ میں ملے گا اس چودہ کو یا تیرہ تاریخ کو اور یا موس پروبیبلی میں بارہ کو دکھاؤں جس سے آپ کو تین دن ملے اور شروع میں اس میں کافی ڈسکاؤنٹ رہتا ہے شروع کے دو تین دن تو اس سمیں بھی آپ گراب کر سکتے اپورچنیٹی تو میں وہ ساری چیزیں ایک ایڈٹی کو اور آنے والے سب ایڈزام کو اور ہمارے ساتھ جڑیے کسی بھی ایڈزام کو ہم ٹائپ نہیں کرتے بلکہ ہم اتنا براڈ لیول پر پڑھاتے کہ آپ اس ایڈٹی سے چھوڑیے کئی اور ایڈزام بھی KV DSSB اور نو دیا بڑے آرام سے نکال پائیں گے تو دوستو اتنا ہی تھا آج کے لیے ملتا ہوں آپ کے ساتھ Thank you Have a nice day